میں تھوڑا سا فارغ تھا تو میں نے کہا چلیں یار یہ میری حکیم صاحب میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھوں گا then depends کہ آپ کے آنسر کیا ہے وہی سے ہماری بات آگے جائے گی آپ نے مجھے جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ وہ جن کے پاس آپ گئے تھے وہ لٹرلی بھونک رہے ہیں عزت رسول پہ اور آپ وہاں پہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی آپ کم سے کم چینل چھوڑتی آ جاتے آپ کا آگے سے جواب تھا کہ نہیں اگر میں ان سے کہتا تو وہ مجھے وہاں سے نکال دیتے جس میں میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ ابھی آپ میری بات سن لیجئے نہیں نہیں میرے میں آپ سے کنفرم جو میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا آپ شوق ہو گئے تھے آپ کو اس نے بات سمجھ نہیں آئی تھی دیکھیں میں نے آپ کی ابھی آپ نے کہا کہ آپ شوق ہو گئے تھے بڑا ریزنبلی اسٹانس ہے بلکل کبھی انسان کو سمجھ نہیں لیتی اچانک اس کو ایسی سیچویشن میں ڈال دیا جائے شور آپ آپ مجھے کہیں کہ جب آپ میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کا اس وقت جو موقف تھا کہ نہیں اگر مجھے وہ اس وقت میں ایسی بات کرتا تو مجھے وہ نکال دیتے آپ کا جواب بہت سخت تھا دیکھئے اگر آپ دیکھئے آپ جتنی لوجیکل بات کریں گے میری سوری اگر آپ کس سے لڑائی کرنا شور کریں گے تو وہ بھائی لڑنے کی بات نہیں ہے میرا یہ بات سنید میرا ویو آپ کے بارے میں کیا ہے میں چاہتا ہوں نا کہ کلیر ہونا بات میرا ویو آپ کے بارے میں ہے کہ آپ مونکر حدیث ہے نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک پرسونہ ایسا بنایا کہ میرے سامنے جو عزت رسول ہے اس پر تم آواز اٹھا لو تو میں مائن نہیں کروں گا لیکن اگر میرے بارے میں بات کی تو میں آپ سے ناراض ہو جائوں گا میں نے آپ سے بات کی یہ غصے میں آپ سے بات کی آپ کی ذاتی انسلٹ ہوئی آپ نے مجھ سے آگے سے کہا کہ میں یہ کچھ نہیں سنوں گا آج کے بعد ہمارا تعلق نہیں رہے گا بندہ پوچھے حکیم جی آپ اپنی دنیا میں بہت بڑے ہوں گے میرا رسول آپ سے بہت بڑا ہے آپ کی ذات پر بات آئی ہے تو آپ کو اقدم سے غصہ آ گیا بجائے 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 کیونکہ آپ آپ کی جو بات کرنے کا جو معاملہ تھا وہ irresponsible تھا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی اور میں نے آپ کو دو دفعہ بتایا ہے کہ وہ جو اس وقت جو ہے جو آپ کہہ رہے تھے ان کو کہ میں انہیں کہوں کہ آپ کے ممی ڈیڈی اگر یہ کرتے ہیں تو نو بڑی ویل کیر مجھے نکال دیتے ہیں آپ مجھے بھی نکال دیں مجھے نکلنے کا ڈر ہو تو میں کہیں جاؤں ہی کیوں یہ پڑتا ہے نا اگر نہ پڑتا تو وہاں بھی آپ انہیں بات کہہ دیتے دیکھیں میں آپ کی یہ بات میری بات سنیں ہمارا مسئلہ حال ہو سکتا ہے میری بات سنیئے گا اگر آپ یہ جیسے آپ نے کہا نہ کہ آپ شوق ہو گئی تھے فیر اناف ہو جاتا ہے بھلے چنگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے جیسے مجھے کہا کہ نہیں مجھے نکال دیں کہ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو ہماری بات سن لیجیے نا پوری اگر آپ میری اگر آپ اپنے اس جملے کو بھی ڈرو کرنے کہ نہیں بھئی میں اگر ایسا کہتا تو مجھے نکال دیتے اور آپ یہ کہیں کہ آپ منکر حدیث بھی نہیں ہیں اور عزت رسول پہ وہاں پہ آپ سے جو جو آپ نے آپ سے جو پرفارمنس ہوئی وہ ٹھیک نہیں تھی آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو میرے آپ دینی بھائی ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کہیں کہ نیکس ٹائم بھی آپ کا یہی رویہ ہوگا اور حدیث پہ بھی آپ کا یہی view ہے we have nothing in common absolutely nothing in common کہیے بجن اب میں تھوڑی آپ کی باتوں کو جواب دے دوں تاکہ آپ اس کو سن لیں اور پھر اس کے بعد دو ہی ہیں جو مین باتیں نہیں کہ جواب دیجئے گا جی جی انہی پہ ایسی پہ کروں گا میں نے آپ کو اور کونسی ہاں پر کھانی سننے آیا آپ کی دیکھیں آپ نے ایک تو کہا کہ وہ بھونک رہے تھے اب مجھے اس کا بھونکنے کا مطلب نہیں پتا let me ask you something بکواس کرنا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جس طرز میں جو جو مین شخص ہے میں بیس دفعہ اس کے چینل پر جا چکا ہوں اس نے ایک دفعہ ویسے جو مرضی کرتا ہو میرے سامنے آپ جا کر اس کی سٹریم چیک کر سکتے ہیں ہر ایک میں اس نے چپٹر بنائے ہوتے ہیں جہاں پر حکیم جے لکھا نظر آئے میرے سامنے اس نے ایک دفعہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات نہیں کی جو بند جس بندے نے کی تھی وہ بھی مہمان آیا ہوا تھا ان کا وہ اس نے خود نے نہیں کی نمبر ایک نمبر دو جو مہمان جو آیا ہوا تھا اس نے جو سوال پوچھا تھا وہ ہماری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے اس نے اپنی طرح سے کوئی بات نہیں کی تھی اس نے جو بات کی تھی بدتمیزی سے کی تھی لیکن میں نے اس کو جواب اپنے حساب سے دے دیا تھا اب آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے میں منکر حدیث ہوں تو آپ آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں ہوں اسی وجہ سے ہوں نمبر ایک کہ اس میں نبی پاک کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں حدیثوں میں اس لئے میں نہیں مانتا آپ کو کچھ نہیں بتا نمبر دو آپ کو کچھ نہیں بتا نمبر دو کہ دھائیس سو سال کے بعد جو بھی احادیث مرتب کی جائیں گی میں اس کو اس کو میں ویریفائی کر ہی نہیں سکتا کوئی انسان نہیں کر سکتا یہ اپنے تھی ان قومن بات ختم ہو گئی پھر آپ کیوں ہی ہاں پہ آ جاتے ہیں جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہمیں قرآن پاک قومن ہے میں قرآن پاک قومن ہے قرآن پاک قومن ہے جی قرآن پاک قومن ہے الحمدللہ قرآن پاک قومن میں جاتے ہیں میں نے سب قرآن پاک کیا خلاف کوئی بات کی ہے قرآن پاک کی آیت بھی قومن ہے کہ اتیو اللہ و اتیو رسول جی بلکل بلکل قومن ہے قرآن کی یہ بھی ساری اتیو رسول جو ہے وہ کدھر ہے وہ قرآن کے اندر ہے نبی کے سنت قرآن پاک کے موجود ہے قرآن کی یہ بھی آیات ہمارے لئے اپنا قومن ہے کہ جو رسول تمہیں دے دیتے ہیں تم وہ لے لو یعنی کہ حدیث کو ماننے کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے یہ آیات آپ مانتے ہیں جی بلکل قرآن پاک پورا مانتا ہوں اس میں خود ہی سمجھ میں نہیں آرہی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ڈھائی سو سال کے بعد کوئی بندہ لگ دے کہ یہ نبی نے کہا ہے اس کے اطاعت کرو تو میں امام مان جاؤں گا آپ مجھے یہ ثابت کر دیجئے کہ حدیث دیکھیں میں آپ سے حدیثوں پر بحث کرنے نہیں آیا تھا اب بھی ہم بات ادھر لے گئے آپ سمجھ سے اتنا عزت کرنے آیا ہوں دنیا کو پتا چل رہے ہیں آپ مسلمانوں کے چینل پر آتے ہیں کہ خدا کی رسلی کو مزید سے آپ مسلمانوں کے چینل پر آتے ہیں تو دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ منکر حدیث ہیں مجھ سے آپ حدیث پر سیپرٹ آپ میرے پاس آئیں میرے ساتھ سیپرٹ میں نے اس سے انکار نہیں کیا میں ہمیں کو نہیں مانتا آپ کو پتا ہے اس بات مسلمانوں کے چینل پر میں نہیں جاتا میں آپ کے چینل پر آیا ہوں میں کسی چینل پر جاتا ہوں دیکھیں ہم دو چینل پر آتے ہیں یہ تو آپ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں وہ بھی سلام کرنے کے لیے کیونکہ مجھے لگا کہ بھجن سے بہت ہو گیا بات نہیں ہوئی میں نے آپ سے کہا تھا آپ کی رسپونس کیا ہے میں نے آپ کے سلام کا جواب دینا میٹافورکلی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے فردر بات کرنے یا نہیں کرنے اس پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ منکر حدیث ہیں آپ ہزار یہاں پہ دریلیں دیں آپ غلط ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے ساتھ آپ بحث کرنا چاہتے ہیں حدیث کی اوثینٹیسٹی پر بسم اللہ آپ سن لیے نا آپ سن لیے بھائی آپ سن لیے آپ حدیث کی اوثینٹیسٹی پر مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں میں سیپرر ٹاپ کو ٹائم دوں گا ایسا ہی لائیو کریں گے آپ مجھے مجھے آپ ذرا بتائیں کہ منکر حدیث کتنے وہ اپنے پانی میں ہوتے ہیں میں بالکل میں اس چیز کے لیے تیار ہوں لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ منکر حدیث بھی رہیں for whatever reason جو بھی آپ کی ریزن ہے آپ حدیث کا انکار بھی کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں اور آپ مسلمان بھائی ہیں نہیں ہیں اس غلط فہمی کو دل سے بالکل نکال دیجئے آپ منکر حدیث ہیں آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے بحث کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ ساتھ بسم اللہ مجھے ٹائم بتائیں وقت بتائیں میں آپ کو انوائٹ کروں گا یا آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا one way or the other حدیث کی اوثینٹیسٹی پہ بات کر لیتے بھاجان میرا چینل جو ہے ویسی بیکار اس کو کوئی بھی نہیں جاتا میں اس کو کبھی اس پہ شیئر کرنی کی کوشش کی ہے آپ کے چینل پر میں آ کر کے کیا بحث کروں گا بھاجان مجھے تو آپ کو حدیثوں سے منکر نہیں کرنا میں تو خود نہیں مانتا مجھے آپ سمجھا دیں کیسے ماننا ہے میں مان لوں گا میں تو آپ ستنا کہہ رہا ہوں کہتے ہیں میں دوبارہ حضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس آپ مجھے سمجھا دیجئے گا میں اگر آپ نے سمجھا دیا تو میں بالکل مان لوں گا اس کو ایک چیز جس کو بندہ مان ہی نہیں سکرا کسی وجہ سے آپ کیسے زبردستی اس کو منوا سکتے ہیں یہ تو بھجان دیکھیں یہ تو آپ نے سمجھانا ہے آپ سمجھنا یہ اچھی بات کہیں آپ نے آپ سمجھنا چاہتے ہیں صدقے دل سے لیکن اگر آپ یہ کہیں لیکن پھر آپ کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو مانت بھی چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ بات جو ہے میں آپ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو پھر آپ نے دیبیٹ موڈ میں پہلے سے حدیث تو مانتا ہے آپ مجھے منائیے گا آپ آدھا گھنٹا جتنا ٹائم کہیں گے میں حضور ہو جاؤں گا آپ سمجھائیے گا میں سمجھوں گا آپ سے ٹھیک ڈن ہو گیا میرا آپ کے پاس ایمیل اڈریس بھی ہے خون نمبر بھی ہے آواز نہیں آگیا آپ کی جی میری آجی ابھی آ رہی ہے آجی یہ میری آجی ہم کونٹیکٹ میں ہیں میری کونٹیکٹ انفرمیشن آپ کے پاس ہے بی جی بالکل ہے اور رابطہ کریں مجھے اس پر ہم دلکل بات کر لیں گے اور میں ذہن میں کوئی ایک بات تھی میں نے کہا آپ کو بتا رہا تھا کچھ اس کی وجوہات لیکن وہ بیچ میں کوئی ذہن سے نکل گئی چلیں خیر کوئی نہیں تو ٹھیک ہے بھجن میں اجازہ لیتا ہوں آپ کا بہت ٹائم لیا لیکن میں آپ سے بھجن ایک چیز قرآن کی آیت اور آپ کو یاد کرتا جاؤں کہ اس میں اللہ پاک کہتا ہے کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑھو تفرقے میں پڑھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگنیا فرقہ بنا کر کہ میں بیٹھ جاؤں تفرقے میں پڑھنے کے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی جو بھی مسئلک ہے جو بھی آپ کا سکول آف تھوٹ ہے اس کی بنیاد پر آپ دوسروں کو کافر گستاخر رسول اس طرح کے نام دینا شروع کرتے ہیں میں اس کے شریر خلاف یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے اتفاق بین المسلمین اتفاق بین المسلمین نمبر ون پر یور ہاں جی بالکل یہ کاجینیوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا مجھے نہیں پتا میرے خیال میں تو اللہ ہی جانے میں بتاتا ہوں وہ نبی پاک کے بعد ایک اور نبی کو بھی میں بتاتا ہوں وہ نبی پاک کے بعد ایک اور آدمی کو نہیں مانتا بتائیں نہ بتائیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں مسلمان لیکن وہ ہیں مسلمان بھجن میں کیسے ان کا مسلمان وہ خود کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں یہ ان کا معاملہ ہے میں ان کے بارے میں کیوں کچھ کچھ کھوں یہ ہوتا ہے یہ اختی میں تو اسلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں کیسے میرے آوازہ آ رہی ہے یہ اللہ شکر آ رہی ہے حکیم جی مجھے بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے حکیم صاحب آپ مجھے رابطہ کریں مجھے ہم بات کریں کہ فردر لیکن آپ کو سمجھا گئی ہوگی کہ اگر کادیانیوں پر آپ کو بات کریں میں دکت ہو رہی ہے تو آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ منکرین حدیث کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ان پر فتوہ لگا دیں کادیانیوں پر آپ بھی بات کرنے سے ریلکٹنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جہاں پر گڑ بڑھو وہاں پر انسان دینی پڑتی ہے نہ دے جب پانا ایک اور چیزہ جیسے ابھی آپ نہیں دے پا رہے برنیانی کیس آپ رابطہ کریں مجھ سے اگر آپ کی یہ ٹھیک ہے بھجان تو میں نے چاہتا کہ قیامت کے دن آپ کے پاس یہ ایکسکیوز ہو کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا پوری حقیقت کے ساتھ بات آپ تک پہنچے گی مانے نہ مانے آپ کی اپنی مرضی ہے ہاں ٹھیک ہے بھجان آپ جو آپ کے ذہن میں جو بھی دلائل ہیں وہاں پریز کیار رکھئے گا آپ مجھے بتا دیجئے گا میں رابطہ کرلوں گا ہفتے دو ہفتے کے اندر انشاءاللہ پلان کرتے ہیں اوکے بھجان بہت شکریہ آپ کا تینکیو اللہ حافظ